اسلام علیکم فرنڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لاس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اگر پاسپورٹ گم ہو جائے تو نیا پاسپورٹ کیسے بنتا ہے میں نے اپنا جو ایکسپیرنس بھی شیئر کیا تھا امید ہے کہ وہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جب نیا پاسپورٹ کسی کا بن کے آ جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایک تو ٹی آر سی کارڈ ہے وہ تو بن کے آ جاتا ہے تیر مہنے تک جب آپ کا نیا پاسپورٹ آجائے پھر آپ نے جب ٹیکس نمبر یہاں پر لینا ہوتا ہے ور کے دراسی آفیس سے اس کی ویب سائٹ کترو بھی آج کار آن لائن جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کرونا کی ویسے آفیس میں وہ زیادہ پبلک تاکہ نہ آجائے کٹھے نہ ہو جائیں تو اس لئے انہوں نے کہا جی آپ آن لائن اپلائی کریں سب لوگ اور اپنا ٹیکس نمبر وہاں سے لے لیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ اس کو اپنے نیو پاسپورٹ کی ریجسٹریشن یہاں پر کروانا ماسٹ ہے جس نے نیو پاسپورٹ اپنا لیا ہے جو پرانا اگر پاسپورٹ ہے تو وہ تو ٹیکس نمبر لے سکتا ہے اپنے اس پاسپورٹ کی بیاب کے اوپر لیکن جنہوں نے اپنا نیا پاسپورٹ بنوایا اس کو ریجسٹریشن اس کی کروانا ضروری ہے اس کے لئے پھر اس کو یہ ہے کہ گوچ آفیس میں اس کو جانا پڑے گا تو گوچ آفیس میں یہ ہے کہ جب وہ چلا جائے تو ان کو جا کے یہ کہے کہ ایک سپیسفک لفظ ہم تو انگلیش میں کہتے ہیں ریجسٹریشن کروانا ان کو کہے گنجلہ میں کروانا ہے میں نے اپنے پاسپورٹ کی یعنی کہ پاسپورٹ کی انٹری کروانی ہے ریجسٹریشن کروانی ہے وہ آپ سے کہیں جی اس کی ہمیں جو ہے وہ تصویریں پاسپورٹ فرنٹ کی جو نیو پاسپورٹ ہے اس کی دو پکس ہمیں علا کے دے دے اگر تو ٹی آر سی کارڈ اپلائی کیا ہوا ہے اس کی بھی دو کاپییں دے دے اگر ٹی آر سی کارڈ بن کے آ گیا ہوا ہے تو اس کی ہمیں پھر یہاں فوٹو کاپی دو دے دیں دیکھیں جب وہ اس طرح کے سارے معاملہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو ترہ کنفیجن ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ ڈیٹیل سے تھوڑا بتا دوں کوئی فیس نہیں لیتے وہ پاسپورٹ ریجسٹریشن کی ہاں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے چونکہ رش ہوتا ہے گوچھ آفیس کے اندر متلف ان کے سیکٹرینڈ اپارمنٹس کے تو بڑی دنیا آئی ہوتی ہے وہاں پر اپنے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے جو لیگل طور پر یہاں پر آئے ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ جب وہ آپ سے دو تصویریں پاسپورٹ کی دو آپ سے کملی کارڈ کی یعنی ٹی آر سی کارڈ کی تصویریں لے گا پھر آپ کو ایک فارم دے گا جس کے اوپر وہ آپ سے کہے گا جی اے نیم سر نیم اور پاسپورٹ نمبر ہے تو پاسپورٹ نمبر لکھیں اگر کم لکھ نمبر ہے تو کم لکھ نمبر اس کے اندر لکھتے پھر نیچے جو ہے وہ اپنے سگنیچر کر دے ڈیفرنٹ کالمز بنے ہوتے ہیں کہ کس آدمی نے کس چیز کے لیے فارم فیل کرنا ہے تو اس میں ایک ڈبا خانہ یعنی کہ کالم بنے ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے ٹک مار کر دینا ہے نیچے اس کے دوبارہ پھر آپ کو نیم سہنے مرسک نیچر کر دینا ہے اور جس طریقہ آپ لوگ یعنی کہ یہ فارم ان کو فیل کر کے دے رہے ہیں نیچے وہ آپ نے ڈیٹ مینشن کر دینا ہے پھر تینوں چیزیں آپ نے پاسپورٹ کی کپی اپنے کملی کارٹ کی کپی اٹی آرسی یعنی کہ کارٹ کی کپی اگر نہیں ہے تو اپلائی فارم کیا ہے اس کی کپی اور ساتھ میں آپ نے وہ جو فارم آپ کو صاحب دیتے ہیں اندر یعنی کہ پاسپورٹ کو ریجسٹر کرنے کے لئے اس کی اٹری کرنے کے لئے تو وہ تینوں ٹیچ کر کے تصویروں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ مانگتے نہیں ہیں تو وہ آپ نے ان کو دیدن ہے وہ سٹرپک کر کے اپنے پاس رکھ لے گا کوئی فیس آپ سے نہیں لے گا کوئی آپ کو پرچی بگانے دے گا کہ اس طریقہ آپ آ جائیں اس کو آ جائیں آپ کو میسیج آ جائے گا یہ وہ کچھ طرح کچھ نہیں جسٹ وہ آپ کو کہہ دیں گے آپ کا رکارڈ مہر پاس اب آ گیا ہے ہم اس کو خود ہی کر لیں گے اس کا آپ کو یہ فیدہ ہے کہ جب آپ کے پاسپورٹ کی یہاں پر انٹری ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہاں پر ٹیکس نمبر کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پھر آپ کا ٹیکس جو ہے ورکے دراصی آفیس سے اگر آپ وہ اوپن ہو تو وہاں جا کے ان کو یعنی اندراج کروا کے لے سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آن لین پھر ان کی ویب سائٹ ہے آگر بھرکے دراصی آفیس کی اس پر آن لین آپ اپنا اپلائی کر دیں پاسپورٹ جو نیو ہے اگر تو تین چار دن میں آپ کا وہ کر دیتے ہیں ریلیشن ادھر سے تو پھر اس کی پاسپورٹ کی کاپی مانگتے ہیں آن لین جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے پیس کرنی ہوتی ہے پاسپورٹ کی کاپی کی فرنٹ کاپی جو اس کا پیج ہوتا ہے اس کی تو پھر آپ کو وہ اس آن در سپورٹ آپ کا ٹیکس نمبر ایشو کر دیتے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں اس پروسیس کی کوئی فیس نہیں ہے کوئی آپ کو ایجنڈ اس طرح کی وہ باتیں بتایا جی کہ ریلیشن کروانے کے لیے ہمیں وہ سو دو سو ڈالر فیس ریکوائیڈ ہے تو وہ ہم آپ کروا کے دے دیں گے اس طرح کی کوئی چکر نہیں ہے کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود بھی جا سکتے ہیں گوچ آفیس یاد رکھیں آپ جائیں اسمبول میں اس کے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ایریز میں ان کے آفیس بنے ہوتے ہیں اگر آپ ہیڈ آفیس میں آ جائیں تو ویلن بیسٹ آتے کے علاقے میں اگر نہیں تو جہاں رہتے ہیں وہاں آپ گوگل میپ کے ذریعے یا کسی سے پوچھ لیں وہاں آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پر گوچ آفیس کی در ہے یہ ورگ دراسی کا فرنچائز یعنی کہ اس کا ساب آفیس کہاں پر ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ بتا دے گا آپ وہاں جا کے خود ہی ان کو بتا دے اچھا گوچ آفیس کے اندر یہ فائدہ ہے کہ وہاں پر انگلیش بولنے والے ہوتے ہیں آفیشل جو سرکاری ان کے آفیسر ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کو عربی آتی ہے کچھ کو انگلیش آتی ہے ایک ایسا میں نے سنا بھی ہے کہ اردو بولنے والا بھی ہوتا ہے ان کو سمجھ آتی ہے آہ عربی والے بھی انہیں رکھے ہوئے ہیں کچھ فرنچ میں نے دیکھے تھے وہاں پر ان کو فرنچ آتی تھی وہ ترکی نظر آ رہے تھے جب میں اپنی ٹائم پر گیا تھا ادھر تو بہرحال یہ تو سیپر چیز ہے یہ انفرمیشن ہے کہ اس کے اندر انگلیش بولنے والے ہوتے ہیں آپ کو آسانی ان کے ساتھ ہوگی کنورسیشن کرتے ہوئے کچھ آفیس کے اندر جب آپ کو یہ پروسیس ہو جاتا ہے وہ ورگدراسی آفیس کے اندر بھی آپ کو انگلیش بولنے والے بندے مل جائیں گے آپ ان کے ساتھ باجی کر کے اپنا یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹیکس والا حال ان سے کروا سکتے ہیں اس کی بھی کوئی فیس نہیں ہے یہ آپ بات یہاں رہے کہ ٹیکس نمبر لینے کی بھی کوئی فیس نہیں ہے نیا پاسپورٹ ریجسٹریشن کروانے کی بھی یعنی گنجلہ میں کروانے کی بھی کوئی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی آپ سے کہے تو اس کی بات میں مت آئیں آپ خود ہی جا کے یہ سارا پروسیس کروا سکتے ہیں امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک ان کے بڑے کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ اپلود تک جو ہیں وہ پہنچ سکیں